تو دوستو جس طرح سے ڈی آ ڈیو نے پچھلے سال کو گڑ بائی کہتے ہوئے بھارت کی اگنی پانچ مسائل کی پرکشن کیا ہے اس کے بعد سے پارا لگا تار گر میں چل رہا ہے اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ الگ الگ دیش اپنے حساب سے اس مسائل ٹیس کو لے کر اپنا رییکشن دے رہے ہیں اسی طرح کا ایک ٹیکنیکل رییکشن اب نکل کر آیا ہے ایک یوکے بیسڈ ٹھنگ ٹینک سے جی ہے اور اس نے جس حساب سے اگنی پانچ کے بارے میں باتیں کہیں ہیں اور جس حساب سے بھارت کی سٹراتیجی کے بارے میں بتایا ہے اس کو جاننے کے بعد دیفنیٹلی چائنہ کو پسینا ضرور آ جائے گا آگے آپ دیکھیں ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ ٹھنگ ٹینک آخر کونسا ہے اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے بھارت کی اگنی پانچ مسائل کے بارے میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دراصل یوکے کی یونیورسٹی آف سنسیناٹی میں انٹرنیشنل افیرن ایسوسییشن سٹڈی کی ایک پروفیسر ہے جن کا نام ہے دشا مستری یہ دراصل بھارتی مولکی ہی ہے انہوں نے بھارت کی اگنی پانچ مسائل پرکشن کو لے کر کچھ باتیں اپنی ریپورٹ میں بتائی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھارت اور چائنہ کے بیچ میں لگا آتار سیما کو لے کر ویوا چل رہا ہے اور اس سمیں دونوں دشوں کی بیچ میں معاملہ کافی زیادہ گرم ہے اس دوران اس مسائل کا پرکشن کرنا سیدھے سیدھے چائنہ کو چیتاؤنی دینے کے جیسا ہے اس کے بعد کی لینج جو انہوں نے کہی وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی چائنہ کے پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ پروفیسر مستری نے آگے کہا کہ اگنی پانچ 2010 کے دشک میں ڈیولپمنٹل پرکشنوں سے گوجر چکی ہے اور اگر اس سمیں کی بات کی جائے تو پچھلے دو سالوں میں اس کے دو بار پرکشن ہو چکے ہیں دو آجار اکیس میں بھی دیکھا دو آجار بائیس میں بھی دیکھا تو یہ سیدھے سیدھے اب انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہاں پر بھارت نے یوزر ٹرائل بھی اس مسائل کے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور تھوڑی ماترہ میں ہی سہی لیکن بھارت اب ان کو لے کر ڈیپلومنٹ کو لے کر پوری طرح سے تیار ہیں جی ہاں یہ بات سب سے بڑی ہے اس ریپورٹ میں اگر دیکھی جائے تو آپ کو یاد ہوگا شاید کچھ ہی مہینوں پہلے کی بات ہے آٹھ سے نو مہینے شاد ہو چکے ہیں اس سمیں ایک ریپورٹ نکل کر آئی تھی اور میں نے کور کر کے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ اگنی پانچ کی بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کی جارہی ہے اور بتایا جارہا ہے کہ کم سے کم ہمارے پاس ڈبل ڈیزٹ میں اگنی پانچ مسائلیں موجود ہو اتنی بیوستہ تو بھارت کو چاہیے ہی چاہیے یعنی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم دس کی سنکھیا میں ہم لوگ اس طرح کی مسائلوں کو مینوفیکچر کرنے والے ہیں اور اس کے بات definitely ڈیپلائمنٹ کی باری آتی ہے پھر آگے انہوں نے وہ بات کی جو ہم نے last time discussion کیا تھا کہ اگنی پانچ کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر ہے ویسی کلی لیکن اس بار جو سنسکرنگ تھا یہ الگ تھا اس وجہ سے اس کی دوری یعنی بھارت کے دکشن طرف سے وہ چین کے سیماؤں سے کافی دوری پر ہے یعنی یہاں پر چین کا ڈائریک کوئی بھی involvement نہیں ہے اور چینیس خطروں سے یہ جگہ ہیں کافی کم سمویدن شیل مانی جا سکتی ہیں یعنی چینہ یہاں پر حملہ نہیں کر سکتا ہماری تیسٹنگ سائٹ وغیرہ پر یا پھر اس کو لے کر کسی طرح کی کوئی جاسوسی وغیرہ نہیں کر سکتا تو یہاں پر problem یہ ہے کہ بھارت کے پر تیسٹنگ سائٹ اور ہے بھی کون سی اتنی بھاری بھرکم ریج میں ہم کیول اور کیول بے آب بینگول کا ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اترکت ہمارے پاس دوسرا کوئی بھی option نہیں ہے حالانکہ پھر آگے جو انہوں نے کہا وہ بات یقیناً اس سمیں پوری دنیا مان رہی ہے اور وہ یہ کہ بھارت نے اس missile کے اس پرکشن کے بعد چائنا کے خلاب جو اپنا پرتیرود ہے اسے بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہے اور اس پرتیرود کو توڑ پانا اب چائنا کے بس کی بات نہیں ہے جی ہاں آپ ہی مان کر دیکھئے کہ آپ کے پاس ایک ایسی missile ہے جو آپ کی دشمن کے کونے کونے کو اپنی رینج میں لے رہی ہے یعنی آپ جہاں چاہیں وہاں ایک بٹن دبا کر اس کا سروناش کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ اجے ہو ہی گئے نا اس کے بعد پھر آپ کو کوئی ہرا کیسے سکتا ہے تو یہاں پر بھارت کا پرتیرود اس missile کے پرکشن کے بعد بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے پھر آگے انہوں نے کہا کہ اس missile کے پرکشن کے بعد اب چائنا کے اوپر کافی زیادہ پریشر بڑھتا ہے بھارت نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اور اب چائنا کو اپنے یئر ڈیفنس سسٹمز کے اوپر کام کرنے کے لیے یہ بات دیا کرتا ہے پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی چائنا کے جو یئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے ٹیسٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے اس missile کے جریعے یعنی ایسی کوئی پرستیتی آ سکتی ہے جب بھارت ان missileوں کو لانچ کرے گا اس کے بعد اجماع لیا جائے گا کی چائنیز یئر ڈیفنس سسٹمز کتنے زیادہ اثر دار ہیں بھارتی missileوں کے خلاف تو میں کہوں گا بلکل بھی نہیں ہم لوگوں نے معاملہ دیکھا میا چننو والا جو پاکستان کے علاقے میں ہے وہ وہاں پر بھارت کی ایک missile miss fire ہو جاتی ہے گلتی سے اور وہ جا کر گر جاتی ہے میا چننو علاقے میں لیکن وہاں پر لگے چائنیز یئر ڈیفنس سسٹمز اسے دیکھ بھی نہیں پائے وہ تو وہاں کے عام لوگوں نے جب پاکستان کی فورس کو کال کر کے انفرمیشن دی اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ کوئی missile یہاں پر آئی ہے تو کہنے کا مطلب بھارت کی missileوں کے خلاف چائنیز یئر ڈیفنس سسٹمز اتنے زیادہ پرابہ بھی نہیں ہو سکتے اس بات کو خود چائنہ نے بھی سوکھار اب تو کری لینا چاہیے حرکہ یہاں پر کیول انہوں نے اگنی پانچ کو لے کر ہی باتیں نہیں کی ہے بلکہ اگنی پاس سے سمبندیت جتنا بھی project ہے جتنی بھی اگنی series کی missileیں ہیں ان سب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اور سب سے بڑی بات انہوں نے اس کے بعد اگنی 2 کے بارے میں بھی بات کی جو 2000 کلومیٹر کی range آپ کو دیتی ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ جو چائنہ کے پسچیمی مدھی اور دکھشنی حصے ہیں ان کے اوپر strike کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ suitable missile ہوگی بھارت کے پاس ویسے یہاں پر انہیں شاہد یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اسی range میں اب ہم لوگ اگنی 1 کا prime variant بنا چکے ہیں اگنی prime تو اگنی 2 کی بھی ہبانی وارتہ ہمارے پاس نہیں بچھی اس سے زیادہ perfect missile ہوگی وہ پھر آگے انہوں نے کہا کہ اگنی پریوجنہ کے تحت جو الگ الگ range والی الگ الگ technology کے ادھار پر missileیں بنائی گئی ہیں جن کے سنکھیا بھی کافی زیادہ ہو سکتی ہے بھارت کے پاس یہ بھارت کی رنیتی کو کافی زیادہ مضبوط کر دیتی ہے اور یدہ کی پریستیتی میں survive کرنے کے سنبھوناؤں کو یہ کئی گناہ زیادہ بڑھا دیتی ہے تو یقین مانیے جو ہمارا اگنی پروگرام ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے بھارت کے point of view سے کہنے کا مطلب بھارت کی جو main طاقت ہے وہ اگنی پروگرام میں ہی بسی ہے میں تو ہمیشہ سے یہی مانتے آیا ہوں اب اس پورے مدے پر دوستہ آپ کا کیا ماننا ہے نیچو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کا